پاکستان کے حالات جو ہم نے دیکھے آپ نے تو مولانا کو پرمٹ دے دیا کہ مولانا صحیح کر رہے ہیں مولانا بیٹھے بھی ماشاءاللہ کافی دن انہوں نے دھرنا بھی دیا اب جاتے ہوئے وہ کہہ گئے ہیں کہ میں دیواریں ہلا گیا ہوں لیکن مفتی صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصے پہلے ایک پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ جو حاکم وقت ہے اس کی اطاعت لازم ہے اور بغیر کسی سالڈ ریزن کے سالڈ جسٹیفکیشن کے حاکم وقت یا جو ہمارا امیر وقت ہے اس کے خلاف اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تو یہ کیا چینج کیوں کر دیا آپ نے یہ پالیسی اپنی پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ نحمدہو و نصلی علیہ رسول اللہ علیہ السلام اما بات سب سے پہلے میں شکریہ دا کرتا ہوں دو اہم ٹاپکس پر بات کرنے کا موقع دیا اور یہ دونوں ٹاپکس بہت سینسیٹیف ہیں جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے پاکستان کی سیاسی جو صورتحال ہے اس میں شک نہیں کہ پاکستان کی اس وقت سیاسی صورتحال بھی یقینی کے شکار ہے اور معاشی ابتری جو ہے وہ اس کا ڈیرہ ڈالاوہ ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے زہرہ کے ملک اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے اور ایک قوم کا بچہ بھی پریشان نظر آتا ہے اور بس کی وجوہات کیا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر جو ہے جو اس وقت جو عمران حکومت ہے زہرہ کے عمران حکومت کی پوری قوم میں بہت بڑھ چڑھ کے جو ہے لوگوں نے امیدیں باندیں اور سپورٹ کیا اور ہم نے بھی اپنے تہیں جو ہے پوری حکمت اور جورت کے ساتھ اس کا سپورٹ کیا اور خواہش رکھی کہ عمران حکومت جو ہے نواز اور جو ہے عزرداری حکومت کی جو اب طریقے بعد یہ کوئی امید کی کرن بنے لیکن یہ کہ لگائے ایسا کہ عمران حکومت کی عجرت پسندی اور کمزور حکومت عملی یہ دو ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ جس کی وجہ سے یہ آج چودہ مہینے کے اندر وہ سمرات اور ریزلٹ ہمارے سامنے نہیں آئے کہ جو آنے چاہیئے تھے یا جس کے بارے میں یہ حکومت یقین دیانی دلائی تھی عجرت پسندی کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے آنے کے بعد جو ہے تقیب ہر پروجیس کے اندر اپنا ہاتھ ڈال دیا ایون ہے کہ انہوں نے نجائد تجاوزات کے نام سے جو دھاپے اور دکانے تک گرانا شروع کر دیں ایون ہے مدرسے تک مسمار کیے مسیدہ تک گرائیں یہ سرسلہ شروع کر دیا اور اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو اس کی وجہ سے معاشی اب طریقہ اندر اور جو شامل ہو گیا بجائے اس کے ان کو روزگار ملتا اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جہاں انہوں نے ہاتھ ڈال دیا تو کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا کہ جس کے اندر انہوں نے ہاتھ نہ ڈالا ہو ہاتھ ڈالنے کے بعد اب حکمت حملی اتنی کمزور تھی کہ ظاہر ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ٹیکل نہیں کر سکے تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو ہے معاشی جو ہے اب طریقی شکل اندر سامنے آنے لگا اور سیاسی عدم استقام پیدا ہو گیا نتیجہ یہ کہ لوگوں کو آواز اٹھانے کا موقع مل گیا اور یہ آج جو آپ کے سامنے جو صورتیال پیدا ہو گئی ہے کہ اس وقت جو یقینی دور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھے گا امران حکومت جو ہے یہ اپنے آپ کو کنٹیلی کرے گی یا یہ ڈس کنٹیلی ہو جائے گی یہاں تک باتیں آنے لگ گئی ہیں اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کی ساتھ پروگرام کرتے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ امران حکومت کو زیادہ کام نہیں کرنے چاہیے صرف ایک دو کام کرنے چاہیے جو بڑے بڑے کام ہیں سب سے بڑی چیز تو ایک تو یہ ہے کہ ڈیم بنانے میں لگے رہنا چاہیے تین سو ڈیم کا وعدہ کیا کوئی بات نہیں آپ تین بنا دے تو ڈیم کا کام جس زور شور سے سٹارٹ کیا تھا کیونکہ یہ ڈیم کا بن جانا یہ تاریخ بولے گی کہ جہاں امران نامی ایک شخص تھا وزیرات اسری ڈیم بنا دیئے تھے جیسے ہاں صدر یوب کو لوگ دعائیں دیتے ہیں حالانکہ اس کو کتا کتا کہہ کو اتار دیا گیا تھا لیکن اس کے ڈیم بنانے کا کارنامہ جو ہے وہ تاریخ اس کو آج بھی سلوٹ کر دی ہے یہ کہا تھا کہ اس پہ توجہ رکھیں دوسرے یہ کہ معاشی جو بدحالی ہے اس کو فوکس کریں ایک غریب کو دعوت کی روٹی عزت سے ملے اس کو فوکس کریں اور باقی یہ کہ نیب کے اندر آپ نے مقدمات چلا دی ہیں اور وہاں مقدمات چلتے رہیں لیکن آپ پر یہ دو تین چیزیں اور پھر میں نے یہ بھی ارز کیا تھا کہ حکمران کو وہاں علاقے کے مزاج کو سمجھنا چاہیے ہمارے خطہ پاکستان کا مذہبی مزاج ہے اور مذہبی معاملات میں قوم اتنی جنونی ہیں کہ کچھ سننے کو تیار نہیں ہے اس لئے میں نے ارز کیا تھا کہ عمران حکومت کو چاہیے مذہبی شکر نہ چھیڑے کسی قسم کے مذہبی شکر نہ چھیڑے اس لئے کہ یہ قوم جلدی مذہبی معاملات میں جو آپ کے ساتھ کمبرو محیز نہیں کرے گی اور آپ اس کو ٹیکل نہیں کر پائیں گے نتیجہ یہ کہ مدینہ کی ریاست کا عنوان دیا اور مدینہ کی ریاست کا عنوان دے کر ایک مذہبی تصور قوم کو دے دیا اور عملی طور پر مذہبی انصر نظر نہیں آیا تو قوم فوراں بولنے لگی کہ یار یہ کیسی مدینہ کی ریاست ہے کہ مدینہ کی ریاست کا ایک ہی بھی جزد ہمیں نظر نہیں آتا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران حکومت کے اوپر جو ہے برڈن بڑھنے لگا یہاں تک کہ وہ برڈن یہاں تک بڑھا ہے کہ آج جو آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ مولانا فضل رومان صاحب نے اسلامباد میں دھرنہ دے دیا لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے اور پھر آپ کا یہ سوال کہ حاکم وقت کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو بات یہ کہ بات میں اس وقت بھی جواب دے چکا ہوں کہ انہوں نے تو ان کو حاکم وقت مانا ہی نہیں ان کی حاکمت کا انہوں نے اتوق پہننا ہی نہیں بیعت کی نہیں گوئے کہ لیئے سے امام حسین علیہ السلام کی میں نے مثال دی تھی تو اس لئے چونکہ انہوں نے شروع سے حاکمی نہیں مانا اور انہوں نے شروع سے یہ ایک کلیئر کر دیا کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے ہمیں جنہ جائز حکمت کو نہیں مانتے ایون انہوں نے باقی پارٹیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا کہ یہ بات کہی کہ آپ لوگ یہ حلف نہ اٹھائیں تو گویا ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے حاکمت کی بیعت چونکہ انہوں نے نہیں کی تھی لہٰذا ان کے اوپر وہ بغاوت والی صورتیال ظاہر نہیں ہوگی وہ پھر اپنے وقت میں اپنے سٹیٹیجی کے مطابق کسی وقت بھی اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کروا سکتے ہیں لہٰذا انہوں نے آئینی دہرے میں رہتے ہوئے احتجاج ریکارڈ کروایا لانگ مارچ بھی کیا ماں دھرنا بھی دیا جلسہ بھی کیا اور اپنے جو بھی موقف تھا انہوں نے اپنے اداروں کے سامنے رکھا اس لئے آئینی طور پہ اور اسلامی نکتہ نظر سے اس کو اس چیز کی گنجائش تھی اور جس حق کو انہوں نے استعمال کیا اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو صورتیال پیدا ہوئی ہے اب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سیاسی بے یقینی پیدا ہو گئی اور ملک جو ہے وہ جو صورتیال کا شکار ہے وہ یقیناً قابل افسوس ہے اور ہم یہاں باہر کی دنیا میں بیٹھ کے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں ایک افسوس صدمے کا اظہار کر سکتے ہیں اس لئے ابھی بھی عمران حکومت کے بعد یہی وقت ہے کہ عمران حکومت ابھی بڑے بڑے جو پراجیکٹ ہیں اس کو فوکس کر لے اپنے آپ کو فوکس کرے فوکس کر کے اور پھر ایک اور اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں عمران حکومت یہ کسی ہے کسی سینئر صحافی نے بھی یہ بات کسی ہے کرنے بھی یہ بات یہ ہے سوشل میڈیا پہ کہی ہے اور بہت بلکہ صحیح بات کی ہے کہ اپنی زبان کو ذرا تھوڑا سا جان وہ لگام نہیں طرح بولنا کم کریں اس لئے کہ حدیث میں آتا منسکتان جا جو خاموش رہا وہ کامیاب ہو گیا کیونکہ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں اس لئے آپ حاکمت کے منصب پہ ہیں لہذا آپ حاکمت کے منصب پہ رہ کے آپ بس اپنے ملک کی ترقی اور بہتری کو فوکس کر کے کریں باقی اید و درد کی شوہ شراب بھی ہوتے رہیں گے اب اگر ہر ایک کو جواب دیتے رہیں گے آپ حاکمت کے منصب کو پورا نہیں کر پائیں گے لہذا یہ کہ آپ دیکھتے ہیں وہ خود عمران خان یا ان کی ٹیم کے لوگ وہ ہر بات کا جواب دینا فرض یعن سمجھتے ہیں اور پھر جوش و خرش میں آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جب انسان حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ بولتا ہے تو پھر غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے اور غلطیوں کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے کہ وہ ان پر بوجھ و برنر بن جاتا ہے وہ چیز مذاق بھی بن جاتی ہے اور ان کے اوپر کردیسیزم کا لوگوں کو موقع ملتا ہے ایک یہ کہ وہ خاموشی اختیار کریں سکوت اختیار کریں آپ کو یاد ہوگا ہم نے نواز شیف جب بہت بول رہا تھا تو میں نے کہا تھا ان کو چاہیے کہ ہفتہ توبہ منائے کمرے میں چلے جائے اپنے ہجرے میں اللہ اللہ کریں اور کہا کہ جی میں توبہ کر رہا ہوں تو اسی کرو جو کرنا ہے مریم نواز جلسے کرتی یہ بیٹھ کے توبہ کرتا ہفتہ توبہ مناتا قوم نے اس کے نعرے لگانے تھے لیکن وہ جگہ 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 اس کی زبان نے اس کو آج ہی زلت کے اس میں ڈال دیا ہے اور آج ملک سے بھی جو ہے وہ محروم ہو گیا وطن عزیز سے محروم ہو گیا جو بڑے بڑے محلیاں بنا رکھے تھے وہ محل بندہ راہ ہی نہیں اس میں تو محلوں کا فیدہ کیا ہوا تو یہ بھی کوئی عزت کی بات نہیں زلت کی بات ہے تو کہنا کا مقصد یہ ہے اماران حکومت اب مین بڑے پروجیکٹ اور سب سے مین چیلی بہنگائی کا ہے اس کو کنٹرول کرے ایک غریب کو ریلیو اگر مل گیا بس اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دوسرے مذہبی معاملات کے اندر زیادہ مداخلت نہ کریں بس یہ چیزیں فوکس کر کے اور پھر ڈیم کو جو وعدہ کیا ہے اس ڈیم کو تیزی سے اب لوگوں نے یہ کہا جی کرتار پورا آپ نے جھٹ میں راہ بنا دیا اور ڈیم نے کام نہیں کیتا تو نتیہ لوگوں کو موقع چاہیے آپ ڈیم پر بھی اس سے زور شور سے کام شروع کر دیں تو انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتا وہ نظر آئے گے جب کام تو قوم یقینا کہے گی کہ ہاں جی پراغرس ہے اس میں شک نہیں کہ ڈیرھ سال میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تب ہی میں نے ایک پرگام میں یہ کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر یہ لاو پاس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نئی حکومت آئے اس کو کم سے کم دو سال دیے جائیں دو سال تک کسی قسم کا کوئی کریسائز نہیں نوٹ کیے جائیں اس کے خلاف بس ایک سمری بناتے رہے دو سال کے بعد اب آپ کھڑے ہو کے دیکھیں یہ برائی ہے یہ برائی ہے دو سال تک اس کو فری ہینڈ دیں تاکہ دو سال میں اپنی صلائیتیں دکھائے تو صحیح یہاں تو قوم پہلے مینے شروع ہو جاتی ہے مینہ ہو گیا کی گیتا ہے جی قوم کا ملاج خراب اسے یہ پاس ہونا چاہے کہ دو سال کم سے کم ایسے ہونے چاہیے کہ دو سال یار اللہ تعالیٰ نے فصل کا نظام رکھا ہے وہ بھی چھ مینے لیتا ہے یا سال کی فصل سال بعد ہوتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے ایک سال نو مینے لیتا ہے یار یہ کونسی ایسی مسئیبت ہے ایک سال میں آپ کو کونسا یہاں پہ تیر مار کے ہم دکھا دیں اس لئے دو سال کا یہ لاؤ پاس کریں سب کے لیے فیدہ ہوگا کہ دو سال تک کچھ کرنے کیا آپ کو اجاز نہیں ہاں اس کے خلاف آپ بناتے رہیں دو سال کے بعد اب آپ یہ کہیں گے نہیں جی آپ اس قابل نہیں ہیں آپ اپنے گھر جائیں یا آدم اعتماد کی تحریک چلا کے آپ اس کے خلاف کام کریں لیکن یہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ شروع دین سے اس کے پیچھے جب لگ جاتے ہیں وہ پھر اپنی کرسی کو بچانے کے لیے کبھی امریکہ پہ ہاتھ ڈالتا ہے کبھی یورپ بھی منتہ کرتا ہے لہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کا جو ہے وہ گولہ بن جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی باروں مدد لے رہے ہیں اس لئے یہ قوم کو بھی سوزنا چاہیے اور اس طرح کے قوانی بنا کے حکومتوں کو موقع دیں کہ لوگ اپنی صلاحیت کو ظاہر تو کر سکیں بہت شکریہ محمد صاحب بہت شکریہ محمد صاحب